تو نمسکار ایک بار پھر سے آپ لوگوں کے سامنے حاجر ہو گئے ہیں آج دوسرا ونڈے مقابلہ کھیلے جائے گا انڈیا برسیز انگلینڈ کا اور اس میں کیا پلینگ 11 ہوگی کیا بدلاؤں ہوں گے کیا سمبھاونا ہے ویرات کو لیگ کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے کن کھلاڑیوں کے اندر آنے کی سمبھاونا ہے کن کھلاڑیوں کے باہر جانے کی سمبھاونا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن دیکھیں سب سے پہلے ٹیم انڈیا شاندار کھیلے یہ ٹی ٹونٹی سیریز جیتی ونڈے سیریز کی شروعات بہت مہتر کری ہے ٹیم انڈیا نے دھماکے دار جیت کے ساتھ کری ہے اور اب کرکٹ جگت میں اس کی لگاتار چرچہ ہو رہی ہے جس طریقے سے ٹیم انڈیا نے جیت درج کری ہے انگلینڈ کی اتنی مضبوط ٹیم کو کے والے 110 رن پر اولٹیم آؤٹ کر گیا تو یہاں پر گین باجوں کی بھی تعریف ہے یہاں پر بھلے باجوں کی بھی تعریف ہے اور لگاتار ٹیم انڈیا کی باتیں ہو رہی ہیں اب میں آپ کو سب سے پہلے پچھلے مقابلے کی پلائنگ 11 بتاؤں گا اگلے مقابلے میں کیا ہو سکتے یہ سمجھاؤں گا دیکھیں پچھلے مقابلے میں روحیت کے ساتھ دھون آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئی تھی دونوں نے بہتر پارٹنرشیب کی تھی اور وکیٹ نہیں گراتا تو تعریف ہو رہی ہے اس پارٹنرشیب کی یہ پچھلے مقابلے کی ٹیم تھی جس ٹیم نے انگلینڈ کو ہرایا تھا جس ٹیم نے لگاتار میچ جیتا تھا شاندار طریقے سے میچ جیتا تھا یہ پچھلے مقابلے کی ٹیم تھی اب اگلے مقابلے میں کیا ہے کیا سنکیت مل رہے ہیں کن کھلانیوں کو موقع ملے گا یہ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر روحیت شرما تو رہیں گی کپتان کے طور پر بہت بڑی ذمہ دائی روحیت شرما کے اوپر ہے اور روحیت شرما کی کیپٹنسی کی بہت تاریف ہو رہی ہے میرے بھائی جس طریقے سے گیندبادوں کا شروع میں استعمال کیا جس طریقے سے بلیبازی خود میں کی یہ کونفیڈنس لیول واپس آیا آردھ ستک لگایا ٹیم انڈیا کی جیت میں اہم بھومی کا نبائی تو واپس روحیت شرما مجھے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ ٹیم انڈیا کی یہ بہتر سائن ہے بہت بہتر ہے اس کے بعد میں دھون دیکھیں دھون نے بے شک بڑی پاری نہیں کھیلی دھون نے بے شک بڑی پاری نہیں کھیلی لیکن روحیت شرما کو کونفیڈنس دیا ہے روحیت شرما کو کونفیڈنس دیا ہے اور یہ جو پارٹنرسی پینا یہ پارٹنرسی بندے کرکیٹ میں پانچ ہزار سے زیادہ رن بنا چکی ہے تو اس بات سے انتازہ لگا جا سکتا ہے کہ جب بھی یہ جی ویرو کی جوڑی آتی ہے رن بناتی ہے ٹیم انڈیا کو میچ جتاتی ہے تو اس لیے یہ جوڑی تو یہاں پر رہے گی سوریہ کمار یادہ یہ لڑکا ہمیشہ سسپینس میں بنا رہتا ہے ہمیشہ سسپینس میں بنا رہتے ہیں کیا سوریہ کمار یادہ رہیں گے کیا آج ہڈا آ جائیں گے کیا بیرات کولی آئیں گے یہ تمام سوال آپ کے اردگرد ضرور گھومتے رہتے ہوں گے تو سوریہ کمار یادہو کے لے کر بعد میں بتائیں گے جو خبر ہے تھوڑی دیر میں بتاؤں گا اب میں آگے بڑھتا ہوں سوریہ کمار شریہ سیئر شریہ سیئر پر معاملہ لگاتا بنا رہتا ہے لیکن سوریہ کمار یادہو یہاں پر آپ کو تین نمبر پر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے تین نمبر پر آپ کو سوریہ کمار یادہو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے نمبر چار پر جو شریہ سیئر تھے شرے سیئر کو لے کر ڈاؤٹ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید دیپاک ہڈڈا کو ٹیم انڈیا مہوکہ دے سکتے ہیں یہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے شاید لیکن برات کولی تو کھیلیں گے نہیں برات کولی ہے نہیں برات کولی جو ہے وہ خبر جو ہے ان کے لیے یہی ہے کہ دوسرے مقابلے میں برات کولی نہیں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ان کی جو گروئن انجری ہے اس میں کوئی صدھار نہیں ہے اور اگر صدھار نہیں ہے تو جاہد طور پر وہ نہیں کھیلیں گے آج کا مقابلہ بھی یہ بہت بڑی اپڈیٹ ہے برات کولی کو لے کر کہ برات کولی نہیں کھیلیں گے آج کے مقابلے میں تو یہ بدلاؤ ایک شاید ہو سکتا ہے لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ ہوگا کیونکہ پلائنگ 11 وننگ پلائنگ 11 کے ساتھ ہی ٹیم انڈیا جانا چاہے گی شاید بہت کم چانسز ہیں اس کے بعد میں ہارڈک پانڈیا سے ہمیشہ امید رہتی ہے پچھلے مقابلے میں گین سے بہت بڑا کمال کیا بہتر طریقے سے گین بازی کی وکیٹ نہیں ملا لیکن کمال ہارڈک پانڈیا نے جاہر طور پر بہت شاندار طریقے سے کیا رشاپ پانت کی وکیٹ کیپنگ کی چرچہ پچھلے مقابلے میں ہوئی رشاپ پانت نے جس طریقے سے کیچ لپکے تین چار کیچ ایکسٹرا اوڈنری بہتر ایک دم جتنی تعلیف کی جائے ان کیچوں کی اتنی کم ہیں رشاپ پانت نے بہتر کیچ پچھلے مقابلے اور وکیٹ کیپنگ کی رشاپ پانت کی تعلیف ہونے لگی ہے جس طریقے سے وکیٹ کیپنگ وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ پرانا رشاپ پانت نظر نہیں آ رہا ہے سدھار ہوا ہے وکیٹ کیپنگ میں سدھار ہوا ہے رشاپ پانت کی میں یہ تو بات ہے شمی دیکھیں یہ ٹیم انڈیا کی جو جوڑی ہے یہ بھی جائے ویرو کی جوڑی ہے یہ ایک اوپر جائے ویرو کی جوڑی ہے روہیت اور دھون کی یہاں پر شمی اور بومراہ کی جائے ویرو کی جوڑی ہے یہ دونوں جب ایک ساتھ میادان پر اترتے ہیں تو ایک کومبینیشن بنتا ہے گین باجی کا دونوں چھوڑ سے پریسر بنا کر رکھتے ہیں وپرکشیوں پر اور اس پریسر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وکیٹ ملتے ہیں دونوں میں سے کسی کو بھی دیکھیں دونوں نے پریسر بنایا تو بومراہ کو وکیٹ مل گئے شمی کو بھی تین وکیٹ مل گئے یہ ہوتا ہے یہ پریسر کا کھیل ہے جتنا آپ پریسر بلڈ کرو گے اتنے وکیٹ زیادہ ملیں گے یہ ہے تو شمی اور بومراہ یہ جو جوڑی ہے نا یہ جوڑی بہتر کرنے والی ہے میرے حساب سے کمال کر دے گی اس کے بعد میں چہل چہل دیکھیں بلکل چہل نے بہت شاندار کیا ہے چہل کی بہت تاریخ بھی ہونی چاہیے یہاں پر میں شمی کی جگہ رکھ سکتا ہوں جڑے جا کو کیونکہ جڑے جا نیچے آئیں گے جڑے جا تو یہاں پر دیکھیں جڑے جا سے جڑے جا سے گین باجی اور بلے باجی دونوں میں اور فیلڈنگ تینوں میں تیم انڈیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں حالانکہ پچھلے مقابلے میں جڑے جا کو کھیلنے کا موقع نہیں ملا بلے باجی میں موقع نہیں ملا لیکن جاہیر طور پر جڑے جا ایک ایسے کھلا رہی ہیں ایک ایسے ایسیٹ ہیں تیم انڈیا کے پاس جو وقت پڑھنے پر تیم انڈیا کو میچ جدادے کی طاقت رکھتے ہیں اور وہ انہوں نے ٹی ٹونٹی میں کر کے دکھایا تھا تو جاہیر طور پر جڑے جا بہت اہم کھلا رہی تیم انڈیا کے لیے ہونے والے ہیں محمد شمی کے لے کر میں نے بتا دیا چہل چہل دیکھیں سپینر کے طور پر اس وقت چہل آئی پیل کی بات کر لیجی آئی پیل میں وکیٹ لینے والے سب سے اہتا وکیٹ لینے والے گین باز بنے اس کے بعد میں آپ لگاتا سیریز کی بات کر لیجی ہر میچ میں وکیٹ چٹکا رہے ہیں ہر میچ میں وکیٹ چٹکا رہے ہیں ٹیم انڈیا کی جیت میں یوگدان دے رہے ہیں تو یہ ایک بڑے گین باز کی نسانی ہوتی ہے کہ آپ جس فور میٹ میں بھی جائیں اس فور میٹ میں آپ وکیٹ چٹکا ہیں اپنی ٹیم کی جیت میں بھومی کا نبھائیں یہ چہل کے اندر مجھے قابلت نظر آ رہی ہے اور ٹیٹ ونٹی ویشو کپ میں چہل کا ہونا ٹیم انڈیا میں بہت ضروری ہے وہ گھرے لو میدان یا ویدیشی وہ ہر میدان پر وکیٹ چٹکانے کے لیے تیاد ہیتے ہیں یہ جو گین باز ہے نام یہ جو گین باز ہے پرشد کرسنا یہ پرشد ہو جائے گا جاہر طور پر یہ گین باز پرشد ہو جائے گا نام اس کا جیسا ہے اس کی جو قابلیت ہے اس گین باز کے پاس وہ قابلیت بہت کم گین بازوں کے پاس ایک تو اس کے پاس اچھال ہے اچھال کسی بھی پچھ پر یہ گین باز اچھال حاصل کر سکتا ہے کیونکہ لمبے قد کا گین باز ہے اور لمبے قد کے گین بازوں کو اچھال ملتا ہے تو یہ گین باز کسی بھی پچھ پر اچھال حاصل کر سکتا ہے اور اس کا فائدہ گیندباد کو ملتا ہے گیندباد کو ملے گا ٹرم انڈیا کو ملے گا اور اچھال جہاں بھی ہوگا اور دیکھے خاص طور پر اگر آپ ودیشی کنڈیسنز کی بات کرتے ہیں انگلینڈ، اوشٹریلیا، نیو جیلینڈ، ساؤتھ افریقہ تو ایسی کنڈیسنز میں اچھال بہت ہوتا ہے پچھو پر اور وہاں پر ایسا گیندباد بہت قابلیت رکھتا ہے بہت کامیاب ثابت ہو سکتا ہے اسی لئے میرا ماننا ہے کہ یہ جو پلینگ 11 ہے یہ شاید سیم پلینگ 11 رہے گی کوئی بدلاؤ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے شاید میرے حساب سے یہ سیم پلینگ 11 کے ساتھ ہی ٹیم انڈیا میدان پر اترنا چاہے گی دیپا خودہ کا کچھ عدلا بدلاؤ کچھ پرسینٹ ہو سکتا لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ دیپا خودہ کو موقع ملے گا تو آپ کا اس پلینگ 11 پر کیا کہنا ہے کن کھلاڑیوں کو آپ اندر لینا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور یہ تو جوڑی روش شرما شکھر دون کے آنے سے آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا کو بینیفٹ ہوا ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور محمد شمی کو کیا ٹی ٹوین ٹی ویشو کپ میں کھلایا جانا چاہے جس طریقے سے وہ گیند بازی کر دیں یہ بھی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا چینل کو سبسکرائب ضرور 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 کریے گا